دی دوستو آپ سے مہدوہ نہ گزاری شاہ ہے کہ میرے ساتھ ملکی ایک بات دوشی پڑھ لے عزباللہ عمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ علیہ سیدنا محمد المبارک وسلم یا حیو یا قیم لا الہ الا اللہ انتہ سبانہ کائنی کنتم انزو عالمین عمدد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم جو سو سب آج ہم آئے لہور لاری ایڈا کے موٹر مکنی چل باس آجو ہاں صحیح ہے سلام علیکم سلام کیسے تو بھی ڈالے اللہم دلالہ کرم شکر کو آج کس ٹیم دے آئی جے بہا آگر تک آٹھ کو بجیر آیا جی آٹھ ہوئی جے آیا جی جو کتی بشم اللہ جگہ نہیں آنے ماشاءاللہ آٹھ نو بے چلے رہے گی آٹھ نو بے چلے رہے گی اٹھ نو بے چلے رہے گی چلو پہنچھون بھی آندام دا گی صاحب ہون کو نہیں آیا جا کہ ہوندے سے بڑے ہوندے سے چھتری آلے پہنے کارٹا ہوں ہاں جی آنے سالتالہ باپ پہ جی گرانٹی آلے چھتری آلے چھتی آلا چھتی آلے چھتی کالی دے بھی آگے چھتی کالی دے بھی آگے صحیح 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 چھتی کھٹی دے بھی آنے صحیح صحیح ویڈیو کے مقابید پہیجھ ہوگی میٹا بیٹا 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 موبائل نمبر شرکتا ہے 0309 081 81 50 0309 081 81 50 پاکستان زندہ بار اسلام علیکم جناب کیا اللہ سر ٹھیک چاہتا ہے کیسے ضبیعت ہے چکار پوش ہیں دازی ہیں یہ کیسے پر لگائے ہوئے پرے مختلف ہیں سارے مصلاح یہ نکاپوش پیر ہے نہیں سنگل پیسی ہے میل ہے فی میل ہے میل ہے نکاپوش اور یہ دوسرے جو وائٹ والے یہ کونسے ہیں یہ دینیش ہیں اور یہ بریک والے یہ لہورشی راجی ہے اور یہ ریڈ والے یہ بھی دینیش ہے یہ سرنگ میٹھے اب نچا چلے وہ کچھ نے کہاں کچھ نے کہاں کچھ Wert کاز دینیزار پیس بچہ ہی بڑھا ہے پتھا ہے چیارہ کیسے کھلی کا ہے چھے سارد کھلی کا ہے 5000 فیہر ہیں یہ اڈلٹ ہے نہیں کہan اور یہ پتھا ہے یہ پانچ ہزار پیر ہے ریڈ والا اور وائٹ والا دولوں سین پیار ہے یہ سنگل پیر ہے یہ سنگل پیر ہے یہ سنگل پیر ہے یہ اللہ ریش رازی ہے یہ سات ہزار پیر ہے ریٹر پیر ہے 033 476 777 2 1 کس جگہ سے آتے ہیں میں کاری شو سے شکریہ یہ فینسی کے شوکر یہ اپنے والے ہیں شکریہ جناب اسلام علیکم وید بھائی علیکم السلام مانڈی کا چکر گایا ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جائے یہ کیا آپ سوچ کے ہیں مانڈی میں یہ بتائیں بھائی میں تو عشاءاللہ آپ نے پیچھے ان حضرات کو موبائل دیئے جن کے پاس اپنے ٹیلی فون نمبر شیئر کرنے کیلئے بھی نہیں ہے پھر کچھ ایسے حضرات کے جن کی آپ نے کموتر ازاد کی ہیں وہ بھی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آج اس لئے اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹی کا دن نہیں گزارتے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے یہاں پہ آکے کچھ مزدوری کریں اور کچھ حلال رکھ سے کما کے جائیں پھر ان کے لئے کچھ راشن ہوا رکھا کھانے پینے کا بندباز کریں تو ماشاءاللہ یہ امجد علی اوفیشل چینل کا خاصہ رہا ہے اور شاہ جی آپ نے بھی جو میرے ذمہ بھی ایک کام لگایا تھا تو وہ کام بھی ہو گیا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ آپ کو آیا تھا تھا کہ وہ دو رسیتیں بھی آپ کو دے دوں جو آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی مستقف افراد کی جو ہے وہ آپ مدد کر دیں تو وہ ایس طرح ہے کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں دوکر صاحب ہیں جو 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 ان کے پاس اکثر ایسے مخیر حضرات آتے رہتے ہیں جن کے پاس اپنا جو ہے کھانے کی دو وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں ہوتے تو علاج موالجہ تو بہت دور کی بات ہے سر یہ آپ دعایں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ فیحہ صاحب کو یہ بہت تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ تو میں دوستوںوں ساتھ تعاون کرتا ہوں جو میں یوٹیوب کی انکم سے لیتا ہوں نا میں ساتھ کچھ حساب نے اللہ کے راستے میں لگا ہوتا ہوں ان دوستوں کے لیے یہ بہت ایک اچھا اقزام ہے آپ بیسے بھی ماشاءاللہ بنے کبوتر پروری کی خدمت کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک خدمت ہے اور ان تمام ان تمام لوگوں کو بھی میں جو اس کارے خیر میں حصہ لیتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے اور اس کا کتنا عجر ہے یہ تو ہم دنیا میں بتائی نہیں سکتے کہ اس کا کتنا عجر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اور احسن اقتدام ہے اور آج سے پہلے نہ تو کسی بھی یوٹیوب چینل والے نے کیا ہوگا اور نہ ہی شعبے سے تعلق رکھنے والوں میں کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں ویسے بھی ماشاءاللہ آپ اس شوق کی بہت خدمت کر رہے ہیں بنے کبوتر پروری کی بہت خدمت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماشاءاللہ آپ نے انسانیت کی خدمت بھی بیڑا ان لوگوں کی مدد سے جو آپ کے آج کے اس دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی بھی ہیں جو بلکل بھی یار و مددگار ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں سپید پوش لوگ ہیں اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور میں ان لوگوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس یقین دانی کے ساتھ کہ خب میں نے بھی جو ہے کچھ ایسے مخیر حضرات کی امزد علی اوفیشل چینل کے توسر سے بھی مدد بھی کی ہے اور اپنے طاقے کو مدد کی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی مل کر اس کام بھائی بڑایا ہے جنگ اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ کام اسی طرح چلتا رہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیسے صحیح آتھوں میں گئے ہیں اور صحیح جگہ پر خرچ ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دل کی تسکین ہوتی ہے اور وہ اس امید سے کہ یار میں نے جس بھائی کے ذمہ داری لگائی تھی اس نے امانداری سے کام کیا ہے تو میں شاہ جی اپنا امجد علی اوفیشل چینل کو اس پاک کریڈٹ دیتا ہوں اور امجد علی صاحب آپ کو بھی اس کام کا جو ہے کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کی مدد کی جو واقعی اس کے مستحق ہے بہت شکریہ 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 آپ کراچی گئے سے پچھلے دنوں تو آپ نے بتایا کہ کراچی آپ کو بڑے دوستوں نے ویلکم کیا تو ان دوستوں کو میسید دینا چاہتے ہیں تو کہ میسید دیں آپ کو جی جی بالکل امجد علی اوفیشل چینل کے بہت سارے فین کراچی میں بھی ہیں خاص طور پر پورے کراچی میں اور میٹرو ویل میں ہیں ہمارے ایک مختی صاحب ہیں مختی یوسف صاحب ہیں پھر اس کے بعد افضل چکن بھائی ہیں ان سے کہاں میری ملاقات تو نہیں ہوئی اور ان سے راہ اور بہت سارے دوست ہیں باپ بھائی ہیں ایک افضل بھائی دوسرے ہیں کافی تعداد ہے موسین بھائی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں شرال بھائی ہیں ہمارے بڑی پیارے دوست ہیں اور اس کے بعد سلیم بھائی ہیں فرقان بھائی ہیں حبیب بھائی ہیں بینٹہ نام ہیں نام تو اتنے ہیں کہ جتنے بھی نام لیلوں میرا قلب ہے نام اتنی یاداش بھی میری تیز نہیں ہے کہ میں سارے نام یاد اکسے کو مگر ماشاءاللہ بہت ہلکا عباب ہے اور یہ پیچھے سے کراچی کی ٹرین بھی گزرتی ہے کراچی کی نہیں ہے انڈین موی کا سیدھا ہے جب کوئی فلان کرتا ہے نا گینگ تو کوئی ساتھ ٹرین بھی گزرتی ہے تو بہت سارے دوست ہیں وہاں پہ دوست عباب ہیں جو آپ کی گھلو بھی سنتے ہیں اور آپ کے چینل کے توسر سے جو آپ نے ایک معلوماتی پروگرام رکھا ہوا ہے سوالہ جواب کا اسے بھی مستفید ہوتے ہیں اور اس سیزن میں خاص طور پر آج کل کا جو چل رہا ہے بیدر چل رہا ہے بارشوں کا اور جس کے اوپر آپ نے ایک ویڈیو بھی میرے ساتھ بنائی تھی جس میں ہم نے ان کو کیور کا بتایا تھا بارشوں کے دنوں میں جو ہے جب بیٹوں کی صفائی نہیں ہوتی یا وہ دانہ جو بیٹ والا دانہ کموتر کھا لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے گلے کا اور آنکھوں کا وائرس بہت زیادہ آتا ہے پور بند ہوتا ہے تو جو اس کی حفاظتی تدبیر بتائیں تھی اس سے ریلیٹڈ تو اس کو بھی لوگوں نے کافی اپلیشیٹ کیا جوڑے لگانوں کے حوالے سے کہ آپ نے اس کے بعد تفصیل سے بتایا تو ہم اس کو کریڈڈ بھی امجد علی آفیشل چینل کو دیتے ہیں کہ بعض چیزیں جو نہیں سمجھ آتی لوگوں کو تو وہ مختلف حساظہ اکرام سے اور مختلف لوگوں سے جو اس شوق سے مبستہ ہیں تو بقتن بقتن وہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور انہی کے آپ کے چینل کے توسط سے ان کی فنے کبوتر پروری میں بہت زیادہ ان کو فائدہ بھی ہوا ہے اور اس سے نہ صرف ان کے شوق میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کے بہت سارے قیمتی پرندے جو بیماری آنے کے بعد کافی اپنا طلب ہو جاتے تھے یا سمجھے کے گزر جاتے تھے اب وہ پہلے حفاظتی تدبیر کر لیتے ہیں اس کے بعد جب ادانہ خاصتہ کو وائرس آ جاتا ہے تو بہت ساری ویڈیوز یہاں پہ موجود ہیں جس پہ استاد سوہیل صاحب کی ہیں اور بہت سارے حکیم صاحب کی ہیں استاد زبیر صاحب کی ہیں مختلف استاد زیقرام کی ہیں اس منڈی مین جو یہاں کا خاصہ ہے یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ اپنی معلومات لوگوں کو دیتے رہتے ہیں نہ اس چینل کے دوسر سے شوق بڑھ رہا ہے بلکہ ان کا شوق بھی ان کے شوق کو پروٹیکشن بھی ملے رہی ہے آپ تو یہ کاروبار بھی شکل استیار کر چکا ہے اور یہ بھی دیکھیں ایک اپنا میں سمجھتا ہوں یہ اس شوق کی خدمت ہے کہ اس شوق میں جب آتے ہیں جس کے اچھے پرندے ہوتے ہیں تو آپ ان کے نام شیئر کرتے ہیں ان کے اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں ابھی مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ملا جو اس نے توتے آت میں لیئے ہوئے تھے تو آپ سے اس نے گفتدل کی تو اس نے بڑے فخرانہ پراؤڈ ہوکے بتایا کہ شاہ جی جب میں نے آپ کے اس چینل کے توسر سے اپنا نمبر شیئر کیا تو میں نے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ آٹ اوف کنٹری امریکہ میں یو ایسے میں ایک شٹس کو جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے پرندے تھے پتہ نہیں توتے تھے کبوتر تھے کیا تھے وہ اس نے سیل کیے تو اس سے وہ بھی آپ کو بڑی دعائیں دے رہا تھا اور آپ کے چینل کے لیے بھی بڑی دعائیں کر رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے حضرات جو آٹ اوف سٹی بیٹھے ہیں آٹ اوف کنٹری بیٹھے ہیں آپ کے چینل کے توسر سے ان کو اپنے پسند کے کبوتر بھی مل جاتے ہیں اور اچھی معلومات اور مفید بھی جو ہے وہ معلومات بھی مل جاتی ہیں جس سے نہ صرف ان کے شوق کی جو ہے وہ تذیرائی ہوتی ہے یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے اور باہر پہ بیٹھے لوگوں کو اپنی پسند کی چیز مل جاتی ہے اور وہ بھی اچھے اور مناسب داموں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی امجد علی اوفیشل چینل کا خاصہ ہے جو اس شوق کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کی بھی ان کی روزگار میں بھی ایک رچ کا کردار ادا کر رہا اور اختیبتے خلق کر رہا ہے بہت شکریہ بھائید بھائید سب سے پہلے تو آپ کا یہ شکریہ ہے کہ آپ نے منڈی کا دکھر لگایا اور منڈی سے آپ نے کیا ویسے دیکھا کہ یہاں پہ ہے کام کیا ماشاءاللہ بہت سارا کام ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کچھ پائک پہ لوگوں کو دیکھا سائیکل پہ لوگوں کو دیکھا پیدل لوگوں کو دیکھا حتی کہ یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ گاڑی میں بھی آئے ہوئے ہیں اور اپنے کبوتر بھی سیل کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ایک ٹریک ہے یہ ایک ٹریک ہے ایک بے ہے اور اس میں آپ ایک بریج کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تو بہت بڑا کام تو یہ پہلے بھی ہو رہا تھا مگر جب سے آپ چینل نے اس کو پرموڑ کرنا شروع کیا ہے بلکہ نہ صرف لاہور میں بلکہ گجرہ والے میں اور دوسرے شہروں میں بھی آپ نے جا کے اس چینل کے توسل سے اس پن کی خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ بہت ادنا سا آدمی ہوں تو میں اوفیشل چینل کو ضرور یہ کریڈٹ دوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں ایک تقریب بھی رکھو اور جس کا صرف اور صرف جو تمام کریڈٹ اور جو تمام آپ کی خدمات کے طرف میں میں سمجھوں گا میں آپ کو ایک سوینئر بھی پیش کروں سانا آپ سائلنٹ بنا کر دعوت کریں میں راج ہوں گا آپ کا سلسل مددار ہوتا ہے دعوت و شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے لئے آپ کا تعدل کا شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کھانے میں لذب نہیں ہوتی یہ جو دوست سے باپ محبت سے اور پیار میں آتے ہیں یہ ان کا پیار ہوتا ہے کہ ان کو اس پیار کی وجہ سے اس میں لذب محسوس ہوتی ہے برنہ کھانا تو نہیں آتا ہے نہیں دوستو وعید بھائی کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو ان کی چھت پہ ہوگی اب نئے کبوتروں کا شوق کروں گا ریڈ آئیس کا وعید بھائی کے چھت پہ جو ریڈ آئیس ہیں تو ان کا انشاءاللہ آپ کو شوق کروں گا اور وعید صاحب کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی جو ریڈ آئیس کبوتر جو ہیں وہ ہوتے تو بڑے زیادہ خونی آنکھیں ہیں مگر ان کے متعلقے کے لوگوں کا گوان ہے کہ لال آنکھیں کبوتر گر جاتے ہیں مگر شکر الحمدللہ ہم آپ کو ان لال آنکھوں کا کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے اور وہ لال آنکھوں کے بڑے بریڈرز پیر بھی دکھائیں گے اور ان کی کارکردگی بھی بتھائیں گے کہ ماشاءاللہ وہ سالہ سال سے اڑھے ہیں اور ان کبوتروں کا ہماری فن کبوتر پرگریب میں بہت اہم کردار ہے اور انہی کو ہم دو بلڈ لائن ہیں جن کو ہم ہر کلیس کے نام سے یاد رکھیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپشن چینل کا بھی بہت شکریہ ہم نے دوزارش بھی کروں گا کہ اس چینل کو اگر آپ واقعی پیجن لور ہیں تو خود بھی اس چینل کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چینل جائے اور ماشاءاللہ جس طرح پچھلے لاسٹ ویک میں اس چینل کے فالورز نے اور اس چینل کے بیورز نے گروم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امجد علی اوفیشل چینل کی نہیں آپ کے چینل کے جیت ہے اور یہ محنت تو امجد علی اوفیشل کی ہے اور ان کے بیٹے کی ہے مگر کریڈٹ آپ لوگوں کے جائے کیونکہ صاحب آپ دیکھتے ہیں آپ دوستوں صاحب دائی کرتے ہیں جس طرح میری بھی حمد بنی رہتی ہے تو آپ سے گرومداری شاہب ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں مکمل دیکھا کریں لائک ضرور کیا کریں تاکہ یوٹیوب ویڈیو کو آگے بھیجتا ہے آپ جتنا میں اس فن کی خدمت کر رہا ہوں آپ کا بھی اتنا ہی شیئر آپ کا اتنا ہی حصائص میں جتنا میرا ہے کیونکہ آپ ویڈیو کو دیکھ کے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو یہ آپ کا بھی اتنا ہی حصائص جتنا میرا ہے یہ کیونکہ یہ عمدد علی اوفیشل کا چینل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا چینل سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام بتائیں ملک سرور کس جگہ سے رشیب لائیں سرگودہ سرگودہ سے شوق کرنے آئی ہے کبوتر پرشیز کرنے آئی ہے شوق بھی تکبوتر لینہ آیا راجہ صاحب راجہ امتیاز صاحب راجہ امتیاز پاہی دی راجہ امتیاز صاحب یہ سرور صاحب آگئے ہیں تو آپ نے کہا تھا فون کریں گانے سے پہلے انہوں نے فون نہیں کیا آج سنڈے ہے تو میں منڈی کی ویڈیو بناتا ہوں یہاں پر مجھے دیر ہو جاتی ہے تو میں سرور صاحب کو ٹائم پوری طرح نہیں دے سکا تو میں شام کا میں نے ان کے ساتھ ٹائم کیا ہے یہ راج صاحب کو میسیج جل جائے شام دہ ٹائم بانگے جی چھیک ہوگی راج صاحب نے اس ویڈیو جی چلے جائے جی چھیک اسلام علیکم قیم صاحب علیکم صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے منڈی کا چکے لگایا ہے تو آج سنائز دوستوں کو شو کرنے کے لیے آئے ہیں آج جی آج میں نے کہا منڈی بھی دیکھے آپ کی محبت ہے کھینج لائیے کچھ لیا بھی ہے یہاں سے کی نہیں 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 پاس وزٹ ہی کیا ہے وزٹ ہی کیا ہے کون سا پرندہ ڈونڈ رہے سے یہاں سے فرندہ تو بھی میں لوف برزی ہوں گا توتے کے لیے آئے ہیں صحیح صحیح منجھے نے بہت فرمائش کی صحیح صحیح آپ کی ویڈیو دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے مجھے بھی کافی فون آئے ہیں آپ کو بھی آئے ہوں گے دوال مکس کے لیے آئے ہیں تو دوال مکس کب تک تیار کریں گے انشاءاللہ کل ہو جائے گی کل کریں گے کل آپ کو دکھائیں گے بھی یہ تیار ہوتے کیسے ہیں کسٹوری کے بارے میں تھوڑی معلومات چاہیے کسٹوری پہ میں کمجل سے آپ کو ایک بڑا لگ سے لوگ دے دوں گا یعنی کہ آپ بڑا میری شوق دے تو یہ میں انشاءاللہ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ چیز کیا ہے کیسے ہوتی ہے کیسے بنتی ہے یہ یار کسٹوری کا نام سنے کسٹوری کے بارے میں جانتا کوئی نہیں ایسے کا فونکشن کیا ہے یہ بنے گی کیسے یہ تو خالی لوگت رہا آت میں بکر آدھتے ہیں اندر کسٹوری اس کا انسان کرے گا کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں انشاءاللہ اس پہ پوری ایڈے تیار کریں گے دوال میخ صاحب کب تک تیار کریں گے کال انشاءاللہ کال سے تیار کریں گے اس کی ویڈیو دیں گے آن جی اس کی ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ جن دوستو جن دوستو اس کی ویڈیو جن دوستو نے مجھے حکیم صاحب سے دوال میں اس کے بارے میں کہا تھا تیار کرنے کے لئے کال انشاءاللہ تیار کریں گے جس بھائی کو چاہیے تو ضرور حکیم صاحب سے رابطہ کریں نمبر بولے اپنا 0321 888 0029 میتے کے بارے میں امجل بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں یار اس سے میں نے طاقت کی دوائی کھائی اس سے میں نے فلانی دوائی کھائی فلانی مجھے اثر ہی نہیں کیا جس بندے کا میتہ ٹھیکنی اس بندے کو پوچھتا ہے سونا بھی کھالے وہ مٹی ہے وہ نہیں اثر کرے گا جس کا میتہ ٹھیکنی میں کہتا ہوں یار میتہ میتہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اپنا خیار رکھنا چاہیے میتے کا خود گھر میں کچھ نہ کچھ ٹوٹ کا ایسا بنانا چاہیے جو کھاتا رہے ہیں جو نقصان نہ ہو جو لکے نہ میتے کو میتے کی دوائی لاکھ میں کھائے میتہ اگر آپ کا دروس کرنینا تو آپ جو مرسی دنیا کے چیز کھال وہ آپ کے اثر نہیں کرے گی میتہ مین چیز ہے میتے نہیں ہر دوائی میتے میں دوائی نے جانا ہے تو آگے دوائی نے اثر کرتے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یار بڑی بڑی اچھی دوائی کھا رہا ہوں مجھے سنی کھا رہا ہوں وہی دوائی دوسرے پندے کو کھا رہی ہوتی ہے کیا وجہ اس کا میتے ڈیگنی وہ میتے پہ اپنا زون نہیں ڈالتا میتہ ڈیگنی کرتا تھاکت کی دوائیوں کے پیچھے باورت ہے پھر دوائی یہ کھا کے دیکھ لیتا سنی نہیں کرتا جب تک آپ کا میتہ درست نہیں ہے تو آپ کوئی چیزہ سنی کر سکے آپ دنیا کے جون سمرچ چیز کھا لو آپ میتے کے لئے میں نا انشاءاللہ نقصہ بتاؤں گا مجھے میرے حیال میں میتے کی دوائی میں نے ایک پیار کی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا سنی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی پینٹنگ ہے مجھے دوست نے ایک منٹس میں سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے کہا سچے موتی ماننے کا آسان طریقہ بتاؤں گا تو میں آپ کے حضوری بیٹھ کے دعا کھانے پر بیٹھ کی آپ کے ساتھ سکرورم کروں گے ایک اس کے بارے میں اور دوسرا کس طرح کے دوستوں نے زیادہ راپتہ کی آپ کے ساتھ دوستوں نے کچھ دوستوں نے میتے کے لئے کیا راپتہ کچھ نے یہ صحابی کنزوری کے لئے زواجی زندگی میں یاد آگیا میرے دوست دبائی میں ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کیم صاحب سے آپ پوچھ دیں شوگر کے بارے بھی شوگر کی میڈیسن بناتے ہیں ہاں جی ہاں جی شوگر کا میں ایک مقصہ ہی نہ بتا دوں ہم بتائیں بالکل یہ شوگر کے لئے اندر جو تلک وہ گری بادام یہ دونوں ہم وزن دے لے اندر جو تلک ہوتے ہیں کروے بادام بہت بہت کروے ہوتے ہیں جتنے اندر جو تلک لینے ہیں اتنے گری بادام لے لے بادام کی گری لے لے ان دونوں کو ہم وزن نا مکس کر لیں مکس کر کے ایک چمچ آپ نے صبح کھانے ایک چمچ شام اگر تو آپ چمچ نہیں نہ کھا سکتے یعنی کہ وہ اتنے کروے ہوتے ہیں وہ کھائے نہیں جاتے تو وہ کیپسل پھال لیں دو دو آپ یہ جتنے پرانے سپورسمن ہیں جتنے بھی پرانے سپورسمن پرانے کھلاری یہ ہی کھاتے تھے یہ اتنا زبردست نقص ہے یہ آپ کو سوڑ کر جاتے ہیں میں جب دائل دیکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو بولی اور انسولین پہ چھوٹیں یہ اتنا زبردست شگر کا نقص ہے یہ خود تیار کریں خود کھائیں یہ زبردست ہے یہ اس لیے لوگ اس کو نا ٹرائی کر کے دیکھیں یہ جس کو زوڑ کرے گا وہ بول جائے گا اس کو شگر ہے یہ جناب فیصل بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا کیم صاحب سے یہ پوچھیں تو کیم صاحب اتفاق سے منڈی میں آیا شوق کرنے کے لیے تو میں نے آپ کا جو آپ کا جو گستان صاحب کا جو سواس میں نے کیم صاحب کے ساتھ شیئر کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی کیم صاحب آپ نے نمبر شیئر کر دیں 032188880029 بہت شکریہ کیم صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ کتنے کا جوڑا ہے 15000 رہ پہ ہے اس میں ایسی کون سی بہات ہے 15000 رہ پہ ہے پیاری چھوڑا ہے پیاری کون سا ہے پیاری میرو والا ہے شوق کروائیں پھر اس کا اس کی آنک کا شوق کروائیں پھر اس کی آنک کا شوق کروائیں دوسرا پھر بھی دیکھیں تم کا شوق کروائیں چھوڑ دیں پانک کا شوق کروائیں پانک کا شوق کروائیں فانل کیا تک ہو جائے گا یہ پھر پیار میں پھر کر لیں گے جو پھر آ رہے گا ٹھر بھی کتنا ہو جائے گا دوسرا پھر دوسرا پھر چھوڑ دیں بیٹھ میرا زیرو تین سو چوبیس سنتالیس تیرہ تین سو چودہ زیرو تین سو چوبیس سنتالیس تیرہ تین سو چودہ مجھے